نحمت خدا نے آپ کو عطا کی قرآن کریم میں ایک سورہ زمر ہے اس کی ستر اور اکتر آیت اور یہ جہاں مجالس میں نے پڑھیں ہر گھر میں خواہش تھی کہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہ تھی کل کی مجلس میں بھی کوشش کی یہاں کی پرسو کی بھی لیکن وقت نہیں تھا آج میں نے خصوصاً اس کے لیے پانچ سات مرن نکالے ہیں سورہ زمر کی ستر نمبر آیت اور اکتر نمبر آیت جن لوگوں نے کفر کیا ہو سیقہ کہتے ہیں ڈریکنگ سمبڈی گسیٹ میں کسی کو جنہوں نے کفر کیا ان کو گسیٹ کے کہاں لے جائے جائے گا جہنم کی طرف لے جائے جائے گا گروہ در گروہ گسیٹ کے لے جائے جائے گا اکتر نمبر آیت ان لوگوں کو گسیٹ کے لے جائے جائے گا جنہوں نے اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کیا جنت کی طرف جملے اور اگلی روایت میں نے نہیں یہ میری لیسرچ نہیں ہے آیت اللہ لزمہ شیخ بشیر نجفی انہوں نے یہ روایت نقل کی کہا کہ میں متحیر تھا کہ جہنمیوں تو گسیٹنا سمجھ میں آتا ہے اور آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھئے مترجمین نے بڑی کوشش کی ہے یہ متقین کے لئے جو سیکھا کا لفظ ہے اس کو نرم کرنے کی بہت کوشش کی ہے ترجمے میں آقا فرما دے سیکھا کا مانا گسیٹنا ڈریکنگ سمبڈی یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ جہنمیوں کو تو گسیٹا جائے گا جنتیوں کو کیوں گسیٹا جا رہا ہے اور وہ بھی جنت کی طرف متقین کو مشکل تو نہیں ہے بات کہا کہ میں متردت تھا متحیر تھا کہ یہ جنتیوں کو متقین کو کیوں گسیٹا جا رہا ہے میں دیکھیں کسی کو جیل جانا ہو لے جانا ہو گسیٹنا پڑتا ہے لیکن اگر کوئی سات آٹھ سال جیل میں رہا ہو اور گھر کا دروازہ نظر آ رہا ہو دور کے جائے گا جنتیوں کو کیوں گسیٹا جا رہا ہے جنتی تو جنت کی طرف دور کے جائے گا کہا میں متحیر تھا یا میں نے یہ روایت پڑھی روایت کیا ہے قیامت کے دن آواز قدرت آئے گی این خدام الحسین حسین کے نوکر کہاں ہے عزادارہ نے مضلو میں کر بلا نہیں ان کا اپنا مقام ہے ظاہرین نے کر بلا نہیں ان کا اپنا مقام ہے یہ نہ ظاہرین کے بارے میں ہے نہ عزاداروں کے بارے میں این خدام الحسین حسین کے نوکر کہاں ہے یہ حسین کے نوکر کون ہوتے ہیں آپ مجلس پہ ابھی آپ گھر پہ ہوتے ہیں یہ لوگ مجلس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں اس لیے میں آپ کو گزارش کروں گا اپنے بچوں کو خود آپ اگر آپ والینٹیر نہیں بھی کرتے جب بھی بارگاہ میں آئے کوئی نہ کوئی کام کر دیا کریں کوئی چیز پڑی ہوئی نظر ہے اس کو اٹھا لیں کوئی سطح کا کام کر دیں تاکہ آپ بھی ان نوکروں میں شمار ہو جائیں گھروں میں جو مجالس ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہوں کہ آپ ابھی گھر پہ ہوتے ہیں اہل خانہ جو ہے وہ چاندیاں بچھانا شروع کر دیتے ہیں ممبر لگانا قطبے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر میں تو خطیب ہوں چونکہ ممبر پہ میٹھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جو خادم مجلس ہوتا ہے بانیہ مجلس نہیں بانیہ مجلس نہیں خادم مجلس جو گھر والا ہوتا ہے وہ مجلس نہیں سن پاتا اس کو خطیب کا انتظار ہے اس کو نوہ خان کا انتظار ہے ہے اس کو مرسیہ خان کا انتظار ہے تبر رکا رہا ہے دروازہ کھٹک رہا ہے خواتین پوچھ رہی ہیں رستہ کس طرف ہے گھر والا مجلس نہیں سن سکتا اسی طرح یہاں بھی جو والنٹیئرز ہوتے ہو بچارے مجلس نہیں سن سکتے یہ ہیں نوکران ایوام حسین آپ زیارت پہ جاتے ہیں کربلا اربعین پہ آشور پہ مواقب لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ مواقب والے میں میں پہنچتا ہوں سفر کو ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے کہ پانچ دن مجلس پڑھ کے پندرہ سفر کو میل سے ختم کرتا ہوں سولہ کو نکلتا ہوں سترہ اٹھارہ کو پہنچتا ہوں تو میں آخری ڈیر دن واک کرتا ہوں میں نے بہت سارے موقع والوں سے پوچھا کہ اربعین پہ کربلا میں ہو گئے ہیں انہوں کا نہیں سید ہم یہ موقع سمیٹیں گے ہمیں اکیس سفر ہو جاتی ہے جب ہم کربلا پہنچتے ہیں یہ جو مجلس میں نوکر ہوتے ہیں حسین کے یہ مجلس نہیں سن سکتے جو ظاہر حسین کے نوکر ہوتے ہیں وہ وقت میں زیارت نہیں کر سکتے کہا کہ روایت پڑھی قیامت کے دن آواز قدرت آئے گی اینا خدام الحسین حسین کے نوکر کہاں ہیں کہا کچھ لوگ کھڑے ہوں گے کہیں گے نحن خدام الحسین ہم حسین کے نوکر ہیں خدا کہے گا حسین کی زیارت کرنا چاہتے ہو اللہ اکبر قیامت کے دن یہ لوگ حسین کی زیارت ان کو کروائی جائے گی یہ یہاں مجلس نہیں سن سکے تھے نا آرام سے یہ یہاں پہ زیارت نہیں کر سکے تھے آرام سے خدا اس کے بدلے میں قیامت کے دن یہ کہے گا کہ حسین کی زیارت کرنا چاہتے ہو آت خدا یا ساری زندگی حسین حسین کرتے رہے ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں خدا نور حسین کو ظاہر کرے گا قیامت کے دن روایت کہتی ہے کہ یہ خدام حسین یہ نوکران حسین حسین کے چہرے کی طرف اس طرح محف ہو جائیں گے کہ ایک مدت گزر جائے گی نہ حسین ان کو کہیں گے کہ چلے جاؤ نہ یہ حسین کے چہرے سے اپنی نظروں کو ہٹائیں گے اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ فرشتے انہیں جس طرح بھائی کو کندھے سے پکڑ کے زبر مثال یہ دی آغا نے کہ تمہارا بھائی تمہارے گھر کے دروازے پہ ہو آئے دکل باب کرے تم باہر نکلو سلام کرے اور واپس جانے لگے تو تم بھائی کو ہاتھ ڈالو گے اس کے کمر میں یا کندھے پہ کہیں بھائیہ گھر میں تیاری کی ہوئی ہے تمہارے کھانا تیار ہے بچے انتظار کر رہے ہیں تمہاری آرام کا انتظام کیا ہوا ہے تو جس طرح تم بھائی کو گھر میں لاتے ہو اس طرح فرشتے ان نوکران امام حسین کو جنت کی طرح